سوال یہ کہ کیا افریقی مول کے چھاتروں پر جو حملہ ہوا اسے نسلی واردات کہا جانا جائز ہے اور دوسرا ایک طرف افریقی مول کے چھاتر پر ہوئے حملے کو لے کر اتنی چرچہ ہے لیکن افریقی مول کے چھاتروں نے جب ایک بھارتی ٹیکسی ڈرائیور پر حملہ کر دیا تو اس کو لے کر کسی کو شرمندگی یا سوال کرنے کا مند کیوں نہیں کرتا ہمارے ساتھ سمبیت پاترہ ہیں اور جیویر شیرگل ہیں بی جی پی اور کانگریس سے تین خاص ممان ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں ہیں دکشن افریقہ میں آئی کمیشنر رہ چکے ہیں ہمارے ساتھ ویرین گپتا جی ہیں ہمارے ساتھ للید گپتا ہے جو کہ آر ڈی ویو کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ وکرم چنگ جو کہ پورو ڈی جی پی رہ چکے ہیں یو پی کے سب سے ہم بات کر رہے ہیں پہلے سمبیت پاترہ میں نے بات جہاں چھوڑی تھی وہ یہ تھی سر کہ کیا ہم لوگ بھارتی ہیں جو ہیں وہ گورے کو دیکھ کے بھی پاگل ہو جاتے ہیں کہ گورا ہے گورا ہے گورا ہے اور کالے کو دیکھ کے بھی پاگل ہو جاتے ہیں کہ کالا ہے اتنی بری ستیتی ہے کہ ہماری نہیں روئی جی بلکل نہیں دیکھیں یہ بھارت جو ہے وہ ایک عدبود دیس ہے اس کو آدھیاتمک دیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر اتحاس میں بھی جائیں گے تو دیکھیں گے بھارت کے دیوی دیوتاؤں کو بھی شاملورن دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے بھی کتنی بڑی فیلوسفی رکھی گئی ہے کہ شاملورن ارثات کالے رنگوں کس پرکار میگھ کے ساتھ کمپیر کرنا اور اس کے پیچھے بہت بڑا ایک آدھیاتمی کارن بھی دیا گیا ہے ہندوستان کے لوگ نہ کبھی پاگل تھے نہ کبھی پاگل ہیں نہ کبھی پاگل ہوں گے مگر جہاں تک ایک بڑے پریپیکش کا ویشاہ ہے جو افریقی مغل کے لوگوں کے پرتی جو بیوار کچھ دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملا اس سے پہلے بھی جو ہوا اور اس کو لے کر جس پرکار کا ابھی ویچار چل رہا ہے دیکھیں بڑے ساوڈھانی کے ساتھ یہاں جیویر سیرگل جی بھی بیٹھے ہیں ہمیں راجنیتی میں ہے راجنیتی کرنا چاہیے آکشے پرتیاکشیب بھی کرنا چاہیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے مگر ہمارے آکشے پرتیاکشیب کے بیچ میں چاہیے نسلی اٹیک ہے کہ نہیں یہیوز کرنے سے چاہیے کیوں کیوں کیونکہ ابھی امبیزڈر صاحب بیٹھے تھے انہوں نے ایک بڑی بات کہی فیکٹ سے زیادہ ایمپورٹن پرسیپشن ہے اگر چوبیسو گھنٹے یہی ہی ہیڈلائن آئے گا کہ ریشیل اٹیک ہو گیا نسلی حملہ ہو گیا ہے تو سبحابی روپ سے تھوڑے دن میں یہ نسلی حملہ ہی بن جائے گا اس کے پیچھے کس نے ٹیکسی ڈرائیور سے کیا کہا ٹیکسی ڈرائیور اور لوگوں کی بیچ میں کیا ہوا یہ سارے بشہ لوگ بھول جائیں گے لوگ دھیرے دھیرے انڈیا کو ایک ریشیل اٹیکنگ کنٹری کے روپ میں برینڈ کر دیں گے جو ہمارے دیش کے لیے اچھیت نہیں ہوگا اس لیے پہلے جڑ تک جانا آنیوار یہ ہے اس کے بعد ہم ہیڈلائن چھاپیں اس کے بعد ڈیبیٹ ہم اس ڈیریکشن میں کریں اگر نسلی ہے اگر واقعی ریشیل ہے تو بلکل چھوڑیے مت اس پہ ڈیبیٹ بھی کریے اور جو لوگ اس کے گنے گار ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا ہے جیسے کرن ریجی جو نے کہا مگر اگر نہیں ہے تو بات بگڑ جائے گی ہمارے ڈسکشن سے تب ہم پیچھے ہٹنے کی کوشش بھی کریں گے تو کوئی لاو نہیں ہوگا تب جو ہمارے ستائیس لائک بھائی بہن افریکن نیشنز میں ہے ان کو کتنی مشکل ہوگی یہ بھی سوچنا ہے سر مشکل تو ہوتی ہے نا انڈینز جو باہر رہتے ہیں آسٹیلیا میں رہتے ہیں وہ پٹتے ہیں انگلنڈ میں رہتے ہیں وہ پٹتے ہیں آئے دن آپ خبریں دیکھتے ہیں افریکہ میں جو رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ وارداتے ہوتی ہیں اور افریکنز اور چنجن دیشوں میں ہیں وہاں پر بھی اس طریقے کے انریسٹ کی خبریں لگاتار آتی رہتی ہیں جیویر شیرگل آپ نے خود 6-7 ادارن دے دی ہے کہ اس دیش میں پہلے کئی واقعی اس نے ہو چکے ہیں جو کافی چرچہ میں رہے لیکن کبھی کسی نے برینڈ انڈیا پر سوال نہیں اٹھایا یہ نہیں کہا کہ انڈیا میں جو ہے وہ ریشیل اٹیکس ہوتے ہیں بھارت کے لوگوں کی سوچ جو ہے وہ نسلی ہے آج آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگنے لگا کہ یہ کہنا چاہیے کہ بھارت کے لوگوں کی سوچ نسلی ہے اس لیے ویکے سنگھ کی بات کا ویرود کریں دیکھیں میں پہلی تو بات یہ نہیں کہہ رہا کہ بھارت کے لوگوں کی سوچ نسلی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ویکے سنگھی کی جو بیان بازی ہے وہ ایک گیر ذمہ دار بیان بازی ہے اور کیول وہ افریقہ نہیں جب دو دلت بچوں کی ہتیا کی گئی تھی جب کیسا انہوں نے ان کی کتوں سے طلنا کی تھی یہ ہیں وہ شریف ویکے سنگھ آپ تو وکیل ہیں اس کو کوٹ نے خارج کر دیا نا سر دوسرا میں آ رہا ہوں دوسرا پرسپشن کے لئے تو آپ کو وکیل ہونے کی بھی ضرورت تھی کچھ ہی بول دیجئے پرسپشن بنی جائے گا آپ ٹی وی پر ہیں روحج جی آپ جو مرجے وکیل ہوں یا نہیں ہوں میں سمجھ جو سلجے ہوئے پروکتہ ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ دیش جیوی جی دیکھیں ایک چیز میں نے جہاں شروع کی تھی بات میں نے کچھ بات پوری ہونے دیجئے آپ سب کو سمجھ دے رہے ہیں سر میں آپ کو سمجھ دے رہا ہوں پورا لیکن بیچ میں ایک سوال اگر میرے من میں آ رہا ہے تو میں آپ بھی سے پوچھوں گا نا سر جیسے لالی جی نے کچھ باتیں شروع میں کہی تھی سر میں نے taken for granted نہیں لینا ان کی باتیں کہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں ساری مان لو جبکہ یہ تو ان کے مطابق آئے دن جھیلتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے بعد بھی میں نے مانی نہیں سر تو میرا تو کہا میں سر سوال پوچھنا میرے من میں آیا تو میں نے پوچھ دیا آپ سے سوال آپ برا نہ مانے اس بات کا آپ پورا سمجھ لیں اپنی بات رکھنے کے لیے روحید جی ایک طرف آپ ایفریکن ہیڈز مشن کو ایک وشواس دلوارے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو لے کے گمبیر ہیں بات پرسیپشن کی ہے ڈی جی بی صاحب نے بھی کہا اسٹریلیا میں یا امریکہ میں آئے دن کہا جاتا ہے کہ سکھ پرسن کھلد مسٹیکن فور اٹیررسٹ چاہے وہ law and order کی سمجھے آؤ ایک نسلی حملے کا اینگل اس میں آتا ہی آتا ہے پہلی بات یہ وہاں کی سرکار کا اگر کوئی منطری ہے کہہ دے نہیں نہیں یہ تو چھوٹا موٹا ماملہ ہے کوئی بات نہیں یہ میڈیا کا دوش ہے تو بھارکیوں کو کیسا فیل ہوگا پہلا ہے دوسرا چاہے گری راج سنگھ ہو انہوں نے نائجیریہ کو لے کے اور شریمتی سونیا گاندی کے بارے کیا بیان دیا تھا وہ ہم سب کو پتا ہے تو اب ایک ذمہ دار ایک سمجھدھان انہوں نے ایک پوسٹ پہ بھیٹے ہیں اگر آپ پہ پچاس دیشوں کی ذمہ داری ہے ان کا سمبند آپ کے روئیے پہ نربھر کرتا ہے اور آپ ایسے بیان دیں گے تو کیا سندیش جائے گا پہلا یہ دوسرا بھول جائیے وہ ایفریکن ہے انڈیان ہے جب سے دو سال سے دلی ہماری راج دانی کی جو law and order situation ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے چاہے وہ ریپ cases ہوں اس کے اوپر ارونج ایٹلی جی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ایک مائنر انسیڈنٹ تھا نربہہ جس نے پورے دیش کو ہلا کے رکھ دیا چاہے وہ رابری کے cases ہوں چاہے وہ ڈکیٹی کے cases ہوں تو اگر آپ ایفریکہ نسلیے ہے یا نہیں ہیں آپ فوکس رکھئے کہ دلی ایک راج دانی ہے اس میں law and order situation کو کیسے بڑھا جائے اب سمبیت کہیں گے تمہارے آنکڑے گلت ہیں تو یہ ان سی آر بی کے آنکڑے ہیں کہ بیس پرتیشت بلتکار cases میں انکریز ہوا ہے 31-32% چوری کے cases میں بڑھاتی ہوئی ہے تو ہم اس کو اندیکھا بھی کر سکتے ہیں ایک ostrich syndrome بھی کر سکتے ہیں ایک کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں یہ اندیکھا بھی کر سکتے ہیں پر مسئلہ تو یہ ہے ایک طرف ہم make in india کی بات کرتے ہیں ایک طرف ہم دیشوں کو بلا رہے ہیں کہ آئیے ہمارا دیش ایک وشال دیش ہے اس میں ایک ترقی کا دیش ہے اور پھر ایسے حادثے میں ویکے سنگ جی پورا کیا دھرے کو پورا ایک کیا کہتے ہیں white wash brush مار دیتے ہیں تو پردھان منتری کو چاہیے جس طرح وہ اپنی سرکار کی development سرکار کی achievements کے بارے بڑی چھاتی چوڑی کر کے بتاتے ہیں اسی پرکار اسی جوشو فیروز سے جب ایسے منتری ایسی گیر ذمہ وار بیان بازی کرے ان کو فٹکار ضرور لگائیں چاہے وہ گری رات سنگ ہو ویکے سنگ ہو کیونکہ یہ بات تو ہے ultimately perception کی موسیقی